ہمارے کم دوستو کیا رہے ہیں ٹھکاکو تمہیں ٹھیک ہے دوستو پاکستان اور انڈیا کا میک شروع ہو جکا ہے اور ابھی تھوڑی دیرے پہلے ٹاس ہوا ہے جو کہ انڈیا نے جیتا ہے اور پہلے بیٹنگ کی دعوت پاکستان کو دیئے پاکستانی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے موسیقی 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 دوستو قومی طرح نابی ہوگیا ہے اور پاکستانی ٹیم بیٹنگ ہے پاکستان بیٹنگ کر رہے گا بابار آدم نے بیٹ 자꾸 ہے موسیقی دوستو یہ بیٹنگ شروع ہوگی یہ بابر آگیا ہے اور ایزوان کے ساتھ دوستو بابا رازم آؤٹ ہو چکا ہے دوستو بابا رازم آؤٹ ہو چکا ہے اور ہک کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے آبی بابا رازم آؤٹ ہو چکا ہے کیا کہیں گے آپ بابا رازم آؤٹ ہو چاہاں سے بٹھو آپ تو سیڈ ہو کے بیٹھ گئے کچھ ہو جاؤ ابھی ہو رہے ہیں کہ بیٹس میں ماریں گے وہ دوستو یہ محول ہے اس ٹائم کمرے کا یہ آیاں آگیا ہے یہ بڑے بھائی شفیق بھائی یہ نوید بھائی اور یہ توقیر بھائی ہیں انہوں نے میٹھے انڈے بنائے ہوئے ہیں اور یہ مجھے بھی کریں گے ابھی دوستو پہلا چکا لگا دیا ہے رجوان نے یہ اس یہ بالر کا نام کہا ہے یا عویش کو مار دیا ہے پہلا چکا دوستو پانچ اوبروں کا میچ ہو چکا ہے اور پاکستان کی تیس سپور ہیں ایک کی لڑی اوٹ ہے اس ٹائم دیکھا جائے تو سٹارٹ ہے ویسے انڈیا کا پرڑا بھاری نظر آ رہے اور انڈیا گیم پہ ایسا ایسا ہاوی ہوتا جا رہے ہیں پاکستان تھوڑا سا انڈر پریشر ہے بابرازم کے اوٹ ہونے پہ لیٹسی کیا ہوتا ہے یہ کچھ پاپڑ کچھ چپس کچھ بسکیٹ کچھ چائے آئے پڑی ہے تنتریان کیانمرک ہے میں کیا ہے انڈرو یو نے مکیز کے عاملہ سے کچھ پڑا میں کا۔ ظاہرکیی کے دوربż کی اس جائے آگے؟ کیbloes کی بیٹس کی آئی ہے جہاں پوٹ بیہائیڈ چکا ہے پاکستان کے 68 سکور ہیں اور دو اٹھ ہو چکے ہیں پاکستان کے بابر اور فقر زمان اٹھ ہو گئے ہیں اور اس ٹائم انڈیا کا پرڑا بھاری جا رہا ہے انڈیا کھیل پہ ایسا ایسا ہاوی ہوتا جا رہا ہے چکا لگانے پہ بچے خوش ہو گئے ہیں دیکھیں سوفے پہ چڑھ گئے ہیں خوشی کے مارے دیکھیں خوشی کی لیٹھوڑ گی ہے تو پاکستانی انڈیا کا دوسرا چکا لگ چکا ہے افتقار احمد نے مارا ہے چکا آپ دیکھیں یہ چہل کو مارا ہے چکا یہ دیکھیں بہت لمبا چکا مارا ہے بہت پاور سے مارا ہے اور دن خوش کر رہی ہے عوام خوش ہے تھوڑی تھوڑی پیٹیں بھی بجھا رہی ہیں دوستو یہ تیسری وکٹ بھی گر گئی پاکستان کی افتقار احمد آؤٹ تیسری تیسری وکٹ گر چکی ہے پاکستان کی افتقار احمد چاچا آؤٹ آپ بتاؤ دس آور کا کھیل ہو گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میچ کس طرف جا رہا ہے کیا بنے گا میچ کا پاکستان کی تیز کیلنا چاہیے پاکستان میں پاکستان میں کہہ رہا ہے ویسے آگے کھیلتا ہے پاکستان کا جیسے بہت مشکل ہے پاکستان نہیں جیت سکتا کیوں کہ انڈیا کی بیٹس میں بہت اچھے اور جب توس سے ہی اندازہ لگتا ہے پاکستان میں انڈیا کی طرف جا رہا تھا اور جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے توس سے کیسے آپ نے اندازہ لگا ہے کہ انڈیا کی طرف میچ جا رہا ہے کیونکہ انڈیا نے جیت کیا تھا اور اس نے بولنگ کیا تھا جب کوئی بلدہ ٹیٹر نہیں میٹ کو بولنگ کرتا تو اس کے زیادہ چاندے جیت کیا تھا پاکستان نے بولنگ کی اس لئے پاکستان جیت کیا تھا جیس کنے والے انگلی بہت کیسے ہو جاتا ہے دوستو چھے آؤٹ ہو چکے ہیں پاکستان کے اور پاکستان کی عوام اور ہمارے اوپر میوسی تاری عصے فری بی آؤٹ ہمارے اوپر میٹ بہت کیا تھا یہ کیا ہوتا ہے انڈین بیٹنگ لائن بہت ہارڈ ہے اور بہت سٹرونگ بیٹنگ لائن اپ ہے انڈیا کا روح شرما کے الراہل بہت اچھا کھیڑتے ہیں بہت اچھا سٹارٹ دیتے ہیں تو گائز دعا کریں پاکستان کے لیے پاکستان کی بالنگ کلک کر گئے اور پاکستان اچھا پر فارم کرے اور میچ میں کم بیک کرے اور میچ جیتے دوستو دوسری ایننگ شروع ہو رہی ہے اور انڈیا ٹیم کے اپنا راگے ہیں بیٹنگ کے لیے کے الراہل روح شرما پاکستان سے نسیم شاہ نسیم شاہ محمد حسنہ نسیم شاہ نسیم شاہ ٹیک کے لیے ہیں بڑی وکڑ نکالی ہے یار شاہین افریری بھی آگے ہیں بہت زبردست بول تھی بہت اچھی بول کرائی ہے اچھا محمد حسنہ نسیم شاہ نے زبردست بول کر رہی ہے یار ہے اوہے اوہے کمال کرتا ہے دوستو سولی ڈراب ہویا ہے بابا عظم نے کیسے چھوڑ دیا بابا عظم نے کہا فخر زمان نے چھوڑا ہے فخر زمان نے کیسے چھوڑا ہے یہاں پانچ عور ہو گئے ہیں اور انتیس سکور انڈیا نے بنا لیئے ایک آوٹ ہے کیا لگ رہا ہے کیا بنے گا پاکستان میں آپ کو شروع سید بات کر رہا ہوں پاکستان کولی بھی فارم میں آ رہا ہے حالانکہ ان کا فارم تھا کولی مگر اب فارم میں آ رہا ہے اور دیکھو اس نے ایک چھکا مارا ہے اب یہ فارم میں آ رہا ہے وہ بھی پیچھ اندھی زندہ سے اراؤن سے ہو رہا ہے اب یہ فارم میں آ رہا ہے روہ شرما نے بہت اچھا چھکا مارا ہے یہ نواز بھوم بہت زبادست روہ شرما اوٹ ہو چکے ہیں چھکا مارنے کے چکر میں اوٹ ہو گئے دوستو کولی بھی اوٹ ہو چکے ہیں چھکا مارنے کے چکر میں یہ بھی روہ شرما کی طرح اوٹ ہو گئے اوٹ ہو پیچھا ہی بھائی کیسا ہوا میں بڑا زبردست میٹ ہوا دونوں ٹیم نے زبردست کے رہ دی بڑا مزا آیا زبردست لیکن جو ہاتھ جیت ہے وہ تو کھیلتے ہیں تو کافی انٹرسٹنگ زبردست گوڈ فائٹ ہو مزا آج آج دیکھیں آنا دوستو میچ فینش ہوگی ہے انڈیا جیت گیا ہے بہت اچھا میچ ہوا ہے پاکستان نے ایزی میچ نہیں دیا انڈیا کو بہت اچھی فائٹ ہوئی ہے مزا آگیا ہے میچ دیکھ کے پاکستان کی بولنگ کمال بولنگ اور انڈیا کو فائٹ کر کے ان کو میچ دیا ہے اور ایزی میچ نہیں دیا حالانکہ بہت کم سکور دا پاکستان کا وردی سیون بہت کم دا انڈیا بیٹنگ کے حساب سے اور کنڈیشن کے حساب سے بیٹنگ بھی تھی تو مزا آگیا پاکستان کی بولنگ دیکھ کے اور انڈیا ویل پلیڈ اور ویراف کولی ہاردک فانڈیا بہتری سپر بیٹنگ اور اپنا پاکستان کی بولنگ نسیم شاہ ویری گوڈ ایکسیلنٹ بولنگ نسیم شاہ محمد نواز بھی ایکسیلنٹ بولنگ بہت زبردست میچ ہوا مزا آگیا دیکھ کے اور بہت دل خوش ہو گیا کتنے عرصے بعد ایک اچھی فائٹ ہوئی اچھا میچ ہوا اور بہت زبردست بہت زبردست اور مزا آیا میچ دیکھنے میں کرکٹ کا اور بہت زبردست فائٹن والا میچ تھا اور انٹرٹین ہوئے ہیں خوب انٹرٹینمنٹ ہوئے آپ کے میچ دیکھیں تو چلتے ہیں دوستو سونے اب نید آ رہی ہے اور پاکستان میں اس ٹائم گیارہ بچ کے بیچ میں ڈھو رہے ہیں تو وہ آفیس پہ جانا ہے تو آپ پر نیکسٹ بیٹر گیم پاکستان اگلے میچ میں کمبیک کرے اور سمی فائنل بھی کھیلے اور فائنل میں لیا ہے تو انشاءاللہ پاکستان کھیلے گا سمی فائنل یا فائنل اور اچھا پر فارم کرے گا کمبیک کرے گا ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں اجازت اللہ نکیبان اللہ حافظ موسیقی موسیقی